بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم پر لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی ہے اس نے ساری نشانیاں لگائیں اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا کہ تمہارے امگوٹھے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لیا اور نشانیں امگوٹھا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا یہ نشانی بھی تمہیں رب نے لگائی جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنای تمہیں منفرد بنایا پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا ناک سب کے ہونٹ سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں علاقہ ہیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آسہ یہ ملا ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْقُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادو ٹونہ ہر وقت آملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں سویر سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں ہم پھر ساری زندگی تباہ امار سے نکلے نہیں پاتے ہیں اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تمہیں خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگئے جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکشیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی نہیں ہوتی کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اڑی رکھی رکھیں ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور منیا ہنڈیا کیا بچائے گی اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفال کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے دھکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں یعنی کا دو کام ہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تیہ کر رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہوگا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوف العتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مصیبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑو نا سورہ بکرہ جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرہ پڑو برکت ہو گئی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرہ پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھنا کہا دو بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ بکرہ تین ربور ہیں برکت ہو گیا ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے اس لیے چھوڑو ان کی جان آؤ کلان مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حال میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے اور سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو